آپ دیکھ رہے ہیں جے بھارت ٹی وی آپ پر آئی پیل کے جو فینس ہیں جو کرکٹ فینس ہیں وہ اپنے چہیتے کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے ایک ساتھ اکھٹا ہو سکتے ہیں اور ایک بڑی سکرین پر آئی پیل کا آنند لے سکتے ہیں دیرادون رازدانی دیرادون میں تیاری ہو چکی ہے آئی پیل فین پارک بننے لگا ہے اور سب سے بڑا مہا مقابلہ جو آنے والے دو دنوں میں ہونے والا یعنی کی آٹھ اپریل کے دن جب کیپٹن کول ماین سنگھ دھونی ایک طرف دوسری طرف ہٹمین رویت شرما یعنی کی ممبئی اور چننے سپر کنگ کا جو مہا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس کی سکریننگ دیرادون میں ہوگی اس وقت میں رنج پریڈ گراؤن میں ہوں اور یہاں پر تیاری چل رہی ہے ٹاٹا آئی پیل فین پارک دو جار تیس کی اور پارک کو سجایا جا رہا ہے سامنے آگے ایک دم سامنے بڑی سکرین لگے گی اور جیسا کہ ہر آئی پیل فین پارک میں ہوتا ہے اس سکرین پر لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا چار مقابلوں کا یعنی کی آٹھ کو اور نو اپریل کو دو پہر میں ہونے والا پہلا مقابلہ اس کے بعد ممائی سی ایس کے شام آڑ وجہ کا مقابلہ اور نو تاریکو یعنی کی سوپر سنڈے کے دن دو مہا مقابلے جو ہوں گے ان کی سکریننگ ہوگی یہاں پر اور الگ الگ ٹیموں کے فین کرکٹ فین ایک ساتھ بیٹھیں گے اور اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اس لیے یہ آئی پیل فین پارک بنایا جا رہا ہے پورے دیش میں چالیس سے ادھک شہر ہے جہاں پر اس طرح سے آئی پیل لائف ٹیلی کاسٹ کہہ سکتے ہیں ایک سکریننگ ہو رہی ہے فین پارک کا پہلے بھی کانسپ رہا ہے لیکن کورونا کے چلتے جو فین پارک کا کانسپ تھا وہ بند کیا گیا تھا آپ تو اس بار جو آئی پیل کے مقابلے ہو رہے ہیں وہ تمام جو ٹیم ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ میں بھی کھیل رہی ہیں اترہ کھڑ میں سٹیڈیم میں کوئی میچ ہے نہیں آئی پیل کا ایسے بہت سارے شہر ہیں جہاں آئی پیل کا مقابلہ نہیں ہوگا قریب بیس راجیوں کے چالیس سے ادھک شہر ہے جہاں پر آپ فین پارک دیکھیں گے دیرہ دون میں فین پارک بن کر تیار ہے آٹھ تارک کے لیے آپ لوگ رہیے تیار شنیوار اور رویوار یعنی کی سیٹرڈے سنڈے کا جو سوپر مہا مقابلے چار ہونے جا رہے ہیں ان کو آپ دیرہ دون میں پویلین گراؤن میں آ کر یہاں پر پریڈ گراؤن کے پاس لفت اٹھا سکتے ہیں اپنی چہیتی ٹیم کو یہاں سے گیر اپ کر سکتے ہیں ان کا سمرتن کر سکتے ہیں کیمرہ مہیر پادیائی کے ساتھ ہیم برج ہے بھارٹ ٹی وی